جی میں موجودوں سانگڑ کے سو سالہ قدیمی قبرستان میں جہاں قبرستان کو آوارہ جانوروں نے اپنی اماجگاہ بنا لیا ہے اور آوارہ جانور قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے صفائی ستھرائی کے ناکست انتظامات کے باعث گندگی کے ڈھیر نظر آنے لگے ہیں اپنے پیاروں اور عزیزوں کے احساس حواب کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے ایک طرف قبرستان پر غیر متلکہ لوگوں کا قبضہ ہے تو دوسری جانب سارا دن قبرستان میں آوارہ جانور قبروں کی بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس پر انتظامیہ خاموچ دکھائی دے رہی ہے شہریوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کی چار دیواری کو جلد مکمل کیا جائے قبرستان کا حال برا ہے ایک تو وہاں جو قابض لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو قبرستان کی ذاتی زمین ہے اس کے پر اور انہی کے گھدے گھوڑے کتے بلے انہوں نے پالے ہوئے وہ جو ہے قبروں کو بھی نقصان کرتے ہیں جو درخت لگاتے ہیں ان کو نقصان کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے تو اپنی بڑی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو قابض لوگ ہیں ان کو اٹھائیں تو کم سے کم ہمارا یہ قبرستان کی تین اکڑ زمین کے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے جو ذاتی قبرستان کی زمین ہے بہت پرانا قبرستان ہے ہمارے اباہ اجاد کی یہاں قبریں ہیں اور لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کچھرہ ڈال کر ان کو مسمار کر کے اوپر گھر بنا لیے ہیں اور اس کا بہت بڑا ایک ایریا ہے اس کا اور یہ سانگڑ کا ایک تاریخی قبرستان ہوتا اگر اس کی حفاظت کی جائے تو اس کا بہت بڑا رکبہ ہے اگر گورنمنٹ اس پر توجہ دے تو اس کو خالی کرائے اور لوگوں کو ابھی بڑی تکلیف ہے دفنانے کے لیے بندے وہاں جگہ ہی نہیں رہی کدھر بھی دیکھ لو جگہ نہیں چاروں تھر وہ گھر ہیں انتظامیاں دیکھیں یہ ہمارا مقامی قبرستان ہے سارے سانگڑ کے بڑے اس میں متفن ہیں اس کی کوئی بانڈری وال نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ خوصہ برادری اور بروہیوں کے جو گھر ہیں ان کا مال بکریاں گدھے ساری قبروں کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں کسی کو بھی دفنان کے آؤ آپ پھول ڈالو پانچ منڈ کے بعد ان کی بکریاں آ جاتی ہیں قبروں کے اوپر قبریں رتار رہی ہیں سارے کھا رہی ہیں تو اگر اس کی بانڈری وال بن جائے اور اس میں لائٹ کا کوئی جیسے یہ شہر میں سولر پینل ہے پانچ ساتھ وہ لگ جائیں لائٹ کا بندوبست ہو جائے کچھ نلکے لگ جائیں تو کم از کم یہ ہے کہ چلو زندوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ حل کیا ہے مردوں کے ساتھ تو کوئی اتنا کریں کہ قبروستان بندہ جائے تو پانی ہو لائٹ ہو کوئی جب چیز ہو اور بانڈری وال تو اس کی ضروری ہے بلکل آپ نے شہریوں کی باتیں سنی شہریوں کے کہنا تھا کہ بانڈری وال کی اشت ضرورت ہے قبضہ خوروں نے جو اپنا مال مویشی جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے جو قبروں کی بے حرمتی کرتا نظر آتا ہے کیمرامین آسیف کے ساتھ رانا سکلین رزا پنڈی کیب میں ٹرائفہ قادصہ پنڈی کیب کالے چوک پر رکھے اور ٹرالر میں تس آدم حادثے میں چار فراز زخمی زخمیوں کو تیج کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر زخمی کو طبیعی امداد دی جا رہی ہیں زخمیوں میں ایک عورت شامل جس کو ہیڈ انجری کے بحث راور پنڈی منتقل کر دیا گیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ سوحل مبو ملک کے انن نیوز پنڈی کیب